موسیقی اسلام علیکم ناظرین دعا نور کچن میں ہوش شامدید کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیہ سے رکھیں اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائیں آج دوان اور کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار سے بیف پسندے جو ہم بنائیں گے بیف کے ساتھ ہم نے انڈرکٹ گوش لیا اس کو ہم نے پیسیز میں کروا لیا اور اس کو ہم نے یہ دیکھے پہلے دویا ہشک کیا اب ہم نے اس کو نا وہ ہیمر ہوتا ہے اس کے ساتھ یا کوئی بھی آپ چھری لے لیں اس کے ساتھ کوٹ لیا یعنی کہ اس کو ہم نے اس کے ریشے کاٹ لیے اتنا اتنا یہ دیکھے چپٹا کر لیا اب وہ ہم سارے پیسیز کو ہم نے ایسے ہی کیا اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیشن کا ٹائم ہے دو سے تین گھنٹے اگر زیادہ مزے کا بنانا چاہتے ہیں فوراں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ مزے کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم کرتے ہیں اس کی میرینیشن میرینیشن کرنے کے لیے ہم نے ایک لیا کلین بول کلین بول میں ڈالیں گے ہم ون کپ دہی ایک پیالی ہم نے لیا دہی دہی شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں دھرنیا پاودر کچھری پاورڈر 1-1.5 تی بل سپون کچھ میرچ 1 تی سپون حلدی دہی کے ساتھ میکس اگر آپ کے پاس ادرک اور لسن پاورڈر نہیں ہے تو آپ فریش ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ان سار چیزوں کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں 1 تی سپون ہم شامل کریں گے اس میں نمک نمک شامل کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے میکس اور تھوڑا سا ٹیسٹ اور مزے کرنے کے لیے ہم شامل کریں گے ہاتھ ٹی سپون چاڑ مسالہ اب ہم ان چیزوں کو ساری کو اچھے سے کر لیں گے میکس اور ساتھ ہم شامل کر لیں گے اس میں ٹو ٹی بل سپون لیمن کا جوس یا سرکہ اب سارے پیف کے پیسیز کو ہم دہی والے مسالے میں ڈال دیں گے اور ہم ان ساتھ کو کر لیں گے اچھے سے میری نیٹ دیکھیں سارے پیسیز ہمارے ہو گئے ہیں اچھے سے میری نیٹ اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور پھر ہم ان کو کریں گے صبح تیار آپ تین سے چار گھنٹے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھیں ناظرین پسندیں ہمارے ہو گئے ہیں اچھے سے میری نیٹ اب ہم ان کو پکائیں گے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم ان کی کرتے ہیں پکانے کی تیاری پکانے کے لیے ہم نے لیا ایک ادد پین پین میں شامل کیا ہم نے ہاف کپ آئل آئل میں اب ہم کریں گے پیاس کو فرائی ہم نے لیا دو ادد پیاس جن کو ہم نے بریک بریک سا چاپ کر لیا اب ان کو کریں گے ہم گولڈن فرائی کریں گے گولڈن فرائی کرنے کے لیے فلیم کو رکھیں گے ہم تیز زیادہ تیز نہیں ہم کریں گے نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کم ہم نارمل آگ رکھیں گے اور ہم پیاس کو کر لیں گے ریڈ کلر میں فرائی دیکھیں جب پیاس تھوڑی سی لائٹ گولڈن ہو جائے تو پھر ہم شامل کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون کرش لسن اور اس کو بھی ہم کر لیں گے پیاس کے ساتھ فرائی ہم نے اتنا کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن زیادہ نہیں ہم نے کرنا گولڈن جو میڈیم میں ہوتا ہے براؤن ہم نے وہ کرنا ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ بہت بیان رکھنا ہے فرائی کرتے جائیں گے جب پیاس ہماری اتنی براؤن ہو جائے تو ہم شامل کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون وائٹ زیرا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ تھوڑی دھیر کر لیں گے فرائی اب ہم فلیم کو کریں گے بلکل لو اور اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون پانی پاکہ ہماری پیاس زیادہ براؤن نہ ہو جائے اور اب ہم شامل کریں گے اس میں مرینے دیو پسند دے یہ دیکھیں یہ اتنی اچھے طریقے سے ہمارے مرینے ہوئے ہیں کہ سارا مسالہ پسندوں کے ساتھ چپا گیا ہے سارے ہم شامل کر دیں گے ہم شامل کریں ہم نے مرینے تھوڑا سا بھی مسالہ ضائع نہیں کرنا ہم سپیچولا کی مطلب سے اس کے اندر شامل کر لیں گے اب براؤن پیات کے ساتھ سارے پسندے اور مسالے ہم فل فلیم پر اچھے سے اس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر پھوننے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں ون کپ پانی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اس کو ہم دا سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھام کے راکھ دیں گے تاکہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور پسندے بھی ہمارے اچھے سے گل جائیں تو ناظرین پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم درمیان میں اس کو چک بھی کرتے رہے ہیں دیکھیں ہمارا سارا پانی جو دہی کا تھا ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا سارا ہو گیا تشک اب ہم فلیم کو کریں گے اور ان کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالے کے ساتھ تو ناظرین دیکھیں تھوڑی دیر بھوننے کے بعد تیار ہیں ہمارے مزے دار سے بیف پسندے بلکل ہی سمپل طریقے سے ہو گئے ہیں تیار آپ بھی بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزے دار سے بیف پسندے بنائیں اور مزے سے کھائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ بس اب ہم کرتے ہوں اس کو ڈیشہہوٹ موسیقی